بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور کینوہ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ختمت ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج کل کینوہ اے اے ٹولز کے بارے پر پڑھ رہے ہیں اور اس حوالے سے بہت ساری ویڈیوز میں آپ کی ختمت میں پیش کر رہا ہوں آج جو آپسن میں آپ کے پاس لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس پکچرز ہوتی ہیں پرانی ہمارے کسی جاننے والوں کی عزیز رشتہ داروں کی جو ایچ ڈی کوالٹی کی نہیں ہوتی جب ان کو ہم انلارج کرتے ہیں تو وہ بلر ہو جاتی ہیں آج ہم سیکھیں گے کہ چند سیکنڈز کے اندر ہم ایک ایسی پکچر جو بلر ہو جاتی ہے جس پکزلیٹ ہو جاتی ہے جس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو ہم اس کو ایچ ڈی کوالٹی میں کیسے بدل سکتے ہیں کینوہ اے اے ٹولز کے مدد سے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے جو اتنی ریزرزیشن میں اچھی نہیں ہوتی خاص طور پر کچھ بزرگوں کی پکچرز ہوتی ہیں جو پرانے بزرگ ہوتے ہیں تو ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی جب پرانے جو آپ کی پکچرز ہوتی ہیں فیملی پکچرز وہ اچھی نہیں ہوتی تو ان کو ایچ ڈی کوالٹی میں کیسے بنائیں گے کینوہ کی مدد سے یہ ہم آج سیکھیں گے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ اصل کریں گے اب بغیر تاخیر کے چلیں گے ڈائریکٹ کمپیوٹرک سکرین پر اور دیکھیں گے کہ لوگ کالیٹی پکچرز کو ہائی کالیٹی ریزولیشن میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ میں نے دو پکچرز گوگل سے ڈانلوڈ کی ہیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے جیسے یہ ایک پکچر ہے اگر ہم اس کو کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے پکچر یوں نظر آئے گی دیکھنے میں بلکل اچھی لگ رہی ہے لیکن جب ہم اس کو ان لارج کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم اس کو زوم کرتے جائیں گے تو دیکھیں چہرے کی کالیٹی جو ہے وہ نہیں رہی ٹھیک ہے آپ آپ کے سامنے ہیں اب ہم اس کو ہائی دیفنیشن پکچر یا اچھیڈی کالیٹی میں کیسے بدلیں گے کینوا کے ذریعے یہ ہم آج کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب کینوا کی سکرین پر چلتے ہیں کینوا کے ہوم پیج پہ میں آ چکا ہوں لاغن میں کر چکا ہوں آپ کے جو لیفٹ سائیڈ پہ منیو ہے اس میں ایپس کا ایک آپشن ہے آپ نے اس پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے کینوا کی جتنے بھی اے آئی ٹولز ہیں یا اپلیکیشن سے وہ یہاں نظر آئیں گی آپ کو آپ نے یہاں سرچ کے بار میں ٹائپ کرنا ہے انہینسر اور اس کو سرچ کر لینا ہے یا اگر آپ نیچے کی طرح تھوڑا سا جائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا انہینسر آپ نے اس پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی یہاں پر انفرمیشن ملتی ہے کہ سائز اپ کوالٹی اپ یہ کہتا ہے ہم آپ کو ایک ہزار گناہ تک زیادہ اچھی کوالٹی کی پکچر بنا کے دے سکتے ہیں اگر آپ اس کی انفرمیشن دیکھنا چاہے دیکھیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو پوچھتا ہے کہ یوز ان اگزسٹن ڈیزائن یا ان نیو ڈیزائن تو میں ان نیو ڈیزائن پر کلک کرتا ہوں کافی سارے اپشن آئیں گے کوئی آپ لے لیں ایک تو تھوڑے سے انتظار کے بعد آپ کے سامنے اس قسم کی سکرین آئے گی اور یہاں انہینسر جو ہے وہ آ چکا ہوگا اپلیکشن کھل چکی ہوگی لیکن پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ جو پکچر ہم نے انہینس کرنی ہے اس کو ایکشلی کوالٹی میں تبدیل کرنا ہے میں پہلے اپلوڈ کر کے آپ کو اس کی شکل بھی دکھا دوں اور پھر تبدیلے کے بعد بھی شکل دکھاتا ہوں تو اس کے لئے میں یہاں لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں اپلوڈز کا ایک آپشن ہے اس پہ کلک کروں گا اور یہاں پر اپلوڈ فائل پر میں کلک کروں گا اس کے بعد جو پکچرز میں نے یہاں تبدیل کرنی ہے اس میں سے کوئی ایک لے لیتا ہوں میں یہاں پر یہ پکچر لے لیتا ہوں اور اس کو اوپن پہ کلک کرتا ہوں تو تھوڑے ہی دیر میں یہ پکچر اپلوڈ ہو جائے گی آپ نے اس پکچر پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے یہ پکچر آپ کے کینوز پر آ جائے گی یہ دیکھیں جی اس کو میں سائیڈ پہ کرتا ہوں اور اس کو ایک دفعہ میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے گا جیسے جیسے ہم اس کو زوم کرتے جائیں گے یہ دیکھیں کہ یہ پکچرز جو ہے وہ پھٹتے جائیں گے اس کی ایمیج کی کوالٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے بہرحال اس کو واپس میں لے کے چلتا ہوں اب ہم اس کو انہینس کریں گے انہینس کرنے کے لیے یہاں پر بھی لف شیٹ پر ایپس ہوتی ہے یہاں پر کلک کر کے بھی آپ ایپس میں سے انہینسر کو سلیٹ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے ایک دفعہ سلیٹ کیا تو یہاں نیچے آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں سب سے نیچے انہینسر موجود ہے آپ نے ایک دفعہ اس پر کلک کرنا ہے تو یہاں جو آپشن وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ سب سے پہلے چوز فائل تو چوز فائل کرنے کے بعد یہاں پر ایک بٹن بھی لگا ہوا ہے انہینس فیس اگر اس کو آپ آن کر دیں گے تو یہاں اگر ایمیج میں کوئی فیس ہوگا تو وہ خود بخود اس کو فوکس کر کے زیادہ انہینس کرے گا اس کو میں آن کرتا ہوں اور چوز فائل کلک کر کے میں فائل اپلوڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں جیس فائل کو میں نے اپلوڈ کیا ہے یہ وہی فائل ہے جو پہلے سے ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہے اور انہینس ایمیج پر میں ایک دفعہ کلک کروں گا اب یہاں تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا چونکہ یہ کافی لمبا کام ہوتا ہے تھوڑا سا یہ ٹائم لیتا ہے تو جب تک یہ کرتا ہے ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں لے جی تھوڑے سا انتظار کے بعد ہمارے پاس یہ انہینس ایمیج اپسکیل 500% اس نے کیا ہے اوریجنل ایمیج یہاں نیچے ہے اور انہینس ایمیج یہاں ہے اب اس پر کیا فرق آیا ہے اور یہاں نیچے بٹن بنا ہوا ہے ایڈ ٹو ڈیزائن آپ اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں لے جی ایمیج ہمارے کینویس پر آ چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا اسی سائز میں کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی رہے اب ہم ان کو زوم کریں گے تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ کیا فرق ہے دیکھیں کہ میں اس کو زوم بلکہ تھوڑا سا اس کو اس کے قریب کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے زوم کر کے زیادہ پتہ لگے گا آپ کو ہم زوم کرتے ہیں یہ اب آپ کو چہروں کا واضح فرق پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ دیکھیں کس قدر ڈیفرنس ہے یہ تھا پہلے والی کوالٹی اور یہ اب زوم کرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایچ ڈی کوالٹی آپ ہیئر کلرز چیک کریں ان کے زوم کر کے دیکھتے ہیں اس کو یہ دیکھیں آپ کے ہیئر کی کوالٹی سکن کوالٹی پیچھے جو پکچر میں آپ کو بیکگرونڈ میں چیزیں نظر آ رہی ہیں سب دیکھیں زبردست قسم کی ہو چکی ہیں تو کینوا کا یہ بہت ہی زبردست قسم کا آپشن ہے بہت دفعہ ہمیں اس چیز کی ضرور پڑتی ہے بلکہ بہت سے لوگ تو بہت سے پیسے خرچ کرنے کو تیار ہوتے ہیں اس کام کے لیے اور بہت سارے لوگ فری لانسنگ کے ذریعے صرف اسی ایک کام کے ذریعے اچھے خاصے پیسے بھی کماتے ہیں تو میں امریت کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ نے نیا ضرور سیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نیا پر سیکھا ہے تو اس ویڈیو کے ایک دفعہ لائک کر دیجئے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ